بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں پاکستان دیاب کا ہوسٹ محمد وکاہ جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹس نہیں کریں تو ناظرین کیا ہو رہے کہ ہواوں کا جو روک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں تبدیل ہو چکے اور پہلی مرتبہ تحریک پاکستان کی پارلیمانی جو ایک کمیٹی ہے اس کے جو روک ہونے ہیں فیصل محمود صاحب وہ سامنے آئے ہیں ٹی وی کے اوپر الیکٹرانک میڈیا پر پہلی مرتبہ یعنی جو تحریک پاکستان نے اپنے پارلیمانی بورڈ بنائے پارلیمانی بورڈ کا کیا کام ہے یعنی جو آپ کے پارلیمنٹ کے ممبران یعنی وہ ممبران جو اس وقت آپ سے ٹکٹ لے چکے ہیں جو کینی ڈیٹ ہے ابھی تو وہ اتر بنے نہیں ہے ممبر پارلیمنٹ کے اور جنہوں نے ان کے انٹرویوز بغیرہ لیے جس میں ہیڈ کو علامہ سعود حسین ڈریتی صاحب ہی ہے اس پارلیمانی کمیٹ ٹھیک ہے لیکن اس کے رکن تو یہ فیصل محمود صاحبوں کو دیگر ساتھی ہوگی تو ان کو گزشتہ رات کیا کیا گیا ہے سامنی اس کے اوپر انوائٹ کیا گیا ہے افتخار صاحب کے شو میں پروگرام میں جہاں پر پبلک سامنے بیٹھ ہوئی تھی عوام بیٹھ ہوئی تھی اور عوام نے ان سے کوئسٹن کیے انہوں نے کوئسٹن کے آنسر دیئے اور ان کے مد مقابلے نون لی کہ ہینا پرویز بات سہبہ تھی اور پیپل پارٹی کے بھی لوگ تھے یعنی تمام جو پاکستان جنر پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا انوائٹ کیا ہوا تھا بھلوایا ہوا تھا تو یہاں پر فیصل محمود صاحب اپن کے اور مین مقصد کیا تھا کہ شوشل میڈیا کیا یہ نقصان دیا ہے یہ نقصان دیا نہیں ہے الیکشن کے اس پر کیا ایفیکٹ پڑے گا یا اس کا الیکشن پر کیا ایفیکٹ یہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں پر بھی یاد رکیے کہ تحریکل ایفیک پاکستان کے لوگوں کو ٹی وی پروگرامز میں بلکل بھی جس جس طرح وہ آٹے میں نمک جو ہوتا ہے نا وہ ڈال جاتے اس طرح سے بھی نہیں بلائی جاتا اور پاکستان کے میڈیا کے بڑے اولیک پرانک میڈیا ہے یہاں پر اتنی بھی جس طرح وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی تحریکل ایفیک پاکستان کو کوریج نہیں دی جاتی لیکن اب کچھ جو ہے نا کچھ ہواوں کا رخ تبدیل ہو ہواوں کا رخ کس طرح سے ہواوں کا رخ ہمیشہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہو گیا یا اس کے شیر بال نہیں ہواوں کا رخ ہمیشہ عوامی تبدیل کرتی ہے عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے عوام جس کے ساتھ سٹینڈ لے لیتی ہے تو پھر ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ نہ ممکن ہو جاتا ہے اور عوام کی پاور سے یہ فیصل محمود صاحب وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یعنی عوام کے اندر تحریکل ایفیک پاکستان موجود ہے جہاں پر یہ انٹریوز کرنے جاتے ہیں یہ وہاں پر کٹنگ نہ کریں جو یہ پاس وغیرہ کٹ کر لیتے ہیں تو تحریکل ایفیک پاکستان کا ان کو جس حلبے میں بھی جاتے ہو ووٹر ملتا ہے وہ تحریکل ایفیک پاکستان کے حق میں بیان دیتا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اب جو ہے ان لوگوں نے تحریکل ایفیک پاکستان کو بلانا بھی شروع کیا اور تحریکل ایفیک پاکستان کے پارلیمانی بورڈ کے جو رکون ہے فیصل محمود صاحب انہوں نے وہاں پر جواب بھی دیا ہے اور آپ دیکھئے کہ اگر تحریکل ایفیک پاکستان کے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے ایم این ایس کے جو کینیڈی ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں یہ تحریکل ایفیک پاکستان ہے جس طرح سے اپنا ایک پینل بنا ہے تحریکل ایفیک پاکستان اور وہ نام دیکھیں یہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو بھی بندہ ٹی وی شوز میں ٹاک شو میں ان کو بلانا چاہتا ہے تو یہ شخصیات دستیاب ہوں گی ان سے رابطہ کر کے ان کو آپ لائل شو میں بلوا سکتے ہیں یہ تحریکل ایفیک پاکستان کے جو بیانیاں ہے جو الامیاں ہے وہ ٹی وی کو پر آ کر بیان کریں گے تو یہ تحریکل ایفیک پاکستان تو کر رہی ہے اور جو بھی بندہ رابطہ کرتے ہیں میں نے خود بھی تحریکل ایفیک پاکستان کے بہت سے جو مرکزی شورا کی حراقین ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہیں الحمدللہ بات سنی بھی ہے اور انٹریویوز بھی دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ لوگ تو تعاون بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہے کہ ہمارا جو بیانیاں ہے جو ہمارا الامیاں ہے وہ تحریکل ایفیک پاکستان تک پہنچے لیکن یہاں پر اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی کوئی مجبوریاں ہیں پتہ نہیں کیا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ تحریکل ایفیک پاکستان کسی بھی طرح سے پیچھے رکھا جائے اس وجہ سے وہ آنے ہی نہیں دیتی لیکٹرانک ویڈیا کے اوپر آنے بھی کیوں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پبلک ہمیشہ ہر گھر میں آئیکل ٹی وی ہے اور یہ چینلز وغیرہ چال رہے ہوتے ہیں اگر ہر گھر میں تحریکل ایفیک پاکستان کا پیغام پہنچنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ ان کے لیے خطرے کا بیس بن سکتے ہیں تو انہوں نے یہ جو نہ وہ کام کیا ہوئے اور تحریکل ایفیک پاکستان کو روکا ہوا ہے اور ان کے بیانیوں کو روکا ہوا ہے لیکن اب تحریکل ایفیک پاکستان کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے دوسرا شوشل میڈیا شوشل میڈیا پر ہی تحریکل ایفیک پاکستان جو نے وہ چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے وارس ایپ گروپ ہو گئے ٹویٹر پر ویسے پبندی ہے فیس بک پر پبندی ہے یوٹیوب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وارس ایپ ہو گئے وارس ایپ گروپ یہاں پر تحریکل ایفیک پاکستان جو ہے وہ اپنے پرگرام بغیرہ کرتے اور لوگوں تک جو پیغام ہے پہنچانے کا طریقہ بھی یہی ہے وارس ایپ اور یہ نہیں شوشل میڈیا ہی ہو گیا تو سننے میں جو بات آ رہی ہے کہ الیکشن کے دن دو دن پہلے شوشل میڈیا کو بین کر دے جائے گا اور الیکشن کے بعد دو دن تک الیکشن سے پہلے یہ کام شروع ہوگا اور دو دن تک الیکشن کے بعد تک یہ شوشل میڈیا آف رہے گا تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ صرف اور صرف تحریکل ایفیک پاکستان کو ہی ہوگا کیوں کیونکہ اگر کسی آپ کے ممبر کو الیکٹرانک میڈیا نے کوریج دینی ہی نہیں ہے نہ ان کی جورت ہے کہ وہ کوریج دے سکے وہ اپنے ریزارٹس وغیرہ شوشل میڈیا پر ہی شو کر دے جب شوشل میڈیا آن ہی نہیں ہوگا بند ہوگا آف ہوگا تو تحریکل ایفیک پاکستان کے جو ریزارٹس ہیں وہ ان کی پبلے تک کس طرح سے پہنچیں گے وہ تو ایسا سمجھ لیں کہ کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتا کیوں کیونکہ یہ چلتے ہی شوشل میڈیا پر رہا ہے اور اپنے ریزارٹ وغیرہ تو اس کا جو نقصان ہے یاد رکھیں اگر شوشل میڈیا بین ہوتا ہے آف ہوتا ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ صرف و صرف ٹی ایل پی کو ہوگا نون لیگ بھی اس سے مستفید ہوگی پیپل پالٹی بھی مستفید ہوگی یعنی دیگر بھی جتنی پالٹیز ہیں پی ٹی ای تو یہاں پر ہائی پین اور وہ ایک بھی اس کا پورے پاکستان کے اندر سیونٹی فائیو جیئر ہسٹری میں ان کا نہ ہی کوئی ایم پی ایک امیدوار ہے نہ کوئی ایم میں نے کہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر صرف و صرف تحریکل ایک پاکستان ہے وہ میدار میں مجود ہے اور ان کا جب یہ ریزارٹ نہیں دی گے یہ شوشل میڈیا آف کر کے تحریکل ایک پاکستان کے مینڈرٹ کے اوپر جنب وہ ڈاکہ ڈالا جائے گا تو اس چیز کی جنب وہ مضمت کرنی چاہیے اور مضمت کے ساتھ ساتھ مرمت بھی کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے یہ جو آپ دوگلاپن کر رہے ہیں یہ جو دو نمبری کر رہے ہیں یہ کسی بھی صورت ناقابل برداشت ہے اور تحریکل ایک پاکستان کے لوگوں کو بھی چاہیے جو اہدے داران ہے کہ وہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں کہ شوشل میڈیا کی بندش آپ کیوں کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا تو ہمیں نقصان ہے جو تحریکل ایک پاکستان کا کراچی سے جیتنے والا کہنی ڈیٹ ہو اس کو آپ الیکٹرانک میڈیا پر دکھائیں گے نہیں شوشل میڈیا پر اگر پتا چلتے ہیں کہ وہ بندہ جیت رہے ہیں تو آگے سے کارکنان کا بھی پتا چل جاتے ہیں کہ واقعی ہمارے اس بندے نے اتنی ووٹ حاصل کیا اس نے مقابلہ کیا ہے اگر اس چیز کو یہ آپ بین کر دیں تو پھر تو یہی چیز ہوگی کہ تحریکل ایک پاکستان میڈیا پر آئی ہی نہیں ہے آئی ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تحریکل ایک پاکستان کا جو ووٹ بینک ہوگا وہ بھی چوری ہوگا اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ بھی ٹی ایل پی ہوگا لہٰذا اس نقصان سے تحریکل ایک پاکستان کو بچنا چاہیے اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ابھی سے یہ الیکشن کمیشن کو اور پی ڈی اے کو یہ لیٹر لکھیں کہ سارا یہ یہ نہیں آتھارٹی تو یہ آتھارٹی کس کو حاصل ہے یہ تو گورنمنٹ کو حاصل ہے کہ گورنمنٹ اپنا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا بین کرتی ہے یا نہیں کرتی الیکشن کے در انٹرنیٹ وغیرہ باندھ کرتی ہے تو ان کو اگار کریں کہ آپ کسی بنیاد پر باندھ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک عوامی حقوق پر ڈاکہ ہے اس ڈاکے کو روپنے کے لیے تحریکل اوائک پاکستان پر آگے بڑھنا ہوگا جدو جہر کرنی ہوگی نہیں تو اس کا نقصان بھی تحریکل اوائک پاکستان کو صرف و صرف ہوگا باقی کسی پارٹی کو نہیں ہوگا کسی بھی صورت نہیں ہوگا یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھائیے باقی جو یہ کر رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ نگران حکومت اس وقت بھرپور کوشش میں آئے کہ کسی طرح سے نواز شریف کو جتوائے جائے کسی طرح سے زرداری کو جتوائے جائے اور پھر ان کی کولیجن یعنی ان کی ایک مشتر کا حکومت جو دوہزار بائیس کے اندر بنی تھی اسی طرح سے دوبارہ جو نے ان کی حکومت بنائی جائے اور وہ حکومت بنی گیا بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا ڈیلے ہوں گے تو ان کے لئے یہ ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت ڈیلے نہیں ہوں گے کسی بھی صورت الیکشن ڈیلے کا شکار نہیں ہوں گے کسی بھی صورت کیوں؟ کیونکہ اب نواز شریف کو موقع مل گیا ہے ان سب کو الیکشن میں حصہ لینے کا دوسرا اگر الیکشن ایک یا دو منت کے لئے مزید یہ ڈیلے کرتے ہیں تو پی ٹی ای صاحب زہر وہ اپنے الیکشن وہ پارٹ الیکشن کروا لے گی اگر وہ پارٹ الیکشن کرواتی ہے تو پھر وہ اپنے اسی بلے کے نشان کے اوپر دوبارہ واپس لوٹ آئیں گے تو یہ وہ ریزن ہے جس کی بنیاد پر اب الیکشن رکتا ہوا نظر نہیں آرہا اب الیکشن ہوگا ہر صورت ہوگا اور ان چیزوں کو جانے وہ ہائلائٹ کرے جو تحریکلہ بیگ پاکستان کے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہیں اور نائنصافیہ ان کو اوپر ایکشن لینا چاہیے اور تحریکلہ بیگ پاکستان کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے یہ تی ناظرین ایم تی نبریٹ جو آپ نے ہم کے ساتھ شیئر کی گئے اب نہ خیار کیے کر مجھے دو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ